بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کرنے سے پہلے پیر کو دھولینا پیر پہ پانی ڈالنا یہ کیسا ہے آج کل دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ ایسا کر رہے ہیں جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سچھپن پہ بدائیو سنائی پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھہ سٹھ پہ فتاوہ عالمگری پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر نو پہ یہ مسائل مل جائیں گے اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گے آپ کو ذرا یہاں سمجھنا پڑے گا آپ کو مسئلہ کیا ہے سردی کے موسم میں وضو کرنے سے پہلے پیر کو بھگا لینا پیر پہ پانی ڈال دینا دونوں پیر پہ یہ مناسب ہے بہتر ہے افضل ہے ضروری کوئی فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں نہیں ہے یہ گرمی کے لیے نہیں یہ صرف اور صرف سردی کے موسم کے لیے یہ مسئلہ ہے اب ذرا سمجھئے اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں تو ایسا ہی پسینہ نکلتا رہتا ہے ہاتھ پیر ایسے ہی گلے رہتے ہیں بھیگے رہتے ہیں خسکی نہیں ہے چمڑے پہ لیکن سردی کے موسم میں دیکھیں گے چمڑا سوک جاتا ہے چمڑے پہ خسکی آ جاتی ہے چمڑے پہ دیکھیں گے ایسا لگتا ہے جیسے چمڑے پہ بلکل مطلب کچھ پانی واری نہیں ہے چمڑا بلکل سوک گیا ہے ایسا لگتا ہے سردی کے موسم میں اسی لئے فقہ نے لکھا کہ سردی کے موسم میں وضو کرنے سے پہلے کیونکہ پیر سے آدمی چلتا ہے پھرتا رہتا ہے دھول اول لگے رہتے ہیں اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہوئے زیادہ استعمال پیر کا ہوتا ہے تو آدمی زیادہ استعمال پیر کر رہا ہے چل رہا ہے ادھر ادھر تو اس وجہ سے پیر پہ زیادہ اور پیر کی انگلیوں میں وہاں پر بھی پانی اچھی طریقے سے پہنچتا نہیں ہے اسی لئے فقہ لکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں پہلے پیر پہ پانی ڈال دے تاکہ جب وضو کرتے ہوئے وہ آزائے وضو کو دھوتے ہوئے جب آئے گا پیر کی باری جب آئے گی اس وقت تک اس کا پیر جو ہے گیلا ہو چکا ہوگا بھیگ چکا ہوگا پھر وضو میں جب وہ وضو میں جس طرح دھوتے ہیں تین مرتبہ دائنے پیر کو اس طرح دھو لے گا ہاتھ سے رگڑ کے اچھی طرقے سے تو اس طرح کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے گی کیوں مسئلہ کیا ہزارہ سمجھئے وضو میں چار فرائز ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک چہرے کا دھونا پورے چہرے کا ایک بار اسی طرح دونوں ہاتھ کا دھونا ایک بار اور سر کا مسہ چوتھائی سر کا مسہ اور پیر کا دھونا یہ جو ہاتھ چہرہ پیر ہیں اگر اس میں کہیں پر بھی کیوں نہیں ہے سمیت ہاتھ پیہ ٹکھنا سمیت تو اگر کہیں پر بھی ایک ذرہ بھی سوکھا رہ گیا ایک ذرہ ایک بال بال تو نہیں بال کے برابر بھی کسی بھی جگہ تلوے میں تلوے میں بال ہوتا ہے لیکن نہیں وہاں پر بھی اگر ایک ذرہ سوکھا رہ گیا یا پھر دونوں جو انگلیوں کے اندر والا حصہ ہوتا ہے خلال جہاں کرتے ہیں تو وہ جو اندر والا حصہ ہوتا ہے دونوں انگلیوں کی بیچ والا حصہ وہاں پر بھی اگر ایک ذرا سے سوکا رہ گیا پانی نہیں پہنچا گیا آپ کا وضوح ہی نہیں ہوگا اسی لیے فقہہ لکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں یہ کام کر لیجئے تاکہ آپ کا پیر اس طرح ہو جائے تو یہ مسئلہ بہت اہم تھا لوگوں کو سمجھانا تھا سمجھنا بھی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں